رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان اور عید کا چاند حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر ہی روزے ختم کرو یعنی عید الفطر منہو اور اگر بادل چھائے ہوئے ہوں اور بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو شبان کے تیس دن پورے کر لو صحیح بخاری کی حدیث نیا چاند دیکھ کر دعا پڑھنا سنت ہے حضرت طلح بن عباد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم آہِ لَهُ عَلَيْنَا بِالْيَمْنِ وَالْإِمَانِ وَالسَّلَامَاتِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّ وَرَبُّكَ اللَّهُ ترجمہ اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ تلو فرما اے چاند میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے احمد کی حدیث میں ایک ہور دعا یہ ہے اللہ اکبر اللہم آحِ لَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِمَانِ وَالسَّلَامَاتِ وَالْإِسْلَامِ وَالْتَّافِيكِ لِمَا تُحِبُّ وَالْتَرُدَحْ رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ ہم اپنی زندگی کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالی نے بہت آسانیاں رکھی ہیں اور بہت سے وسائل پیدا کی ہیں مثلاً ٹوٹ کے وظائف اور عمال سالہ کے ساتھ اور ہم جو بھی ٹوٹ کا یا وظیفہ یا پھر عمل کریں اس پر ہمارا سو فصد یقین ہوگا تو پھر ہمیں ان تمام چیزوں سے فیدہ حاصل ہوگا ان کے ساتھ ہم ہر طرح کے برے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں ہر ویڈیو دیکھتے رہیں اور فیض حاصل کرتے رہیں اور ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں اور فرقوں میں نہ پائیں خدا کے لئے اس سے آپ کی دنیا اور آخرت خراب ہو جائے گی اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے آمین ہمارا چینل لائے آپ کے لئے ایک سنہری موقع آپ کو کسی بھی قسم کی ویڈیو چاہیے تو ہمیں کمنٹ کریں یا کوئی رہنمائی چاہیے تو ہمیں اس نمبر پر ویڈس اپ کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نام بنیئے شکریہ